بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نہائید رہن والا ہے پیارے بچوں ہم اپنے سبق آغاز اس دعا کے ساتھ کرتے ہیں ربی زدنی علماء اے میرے رب میرے علم اضافہ فرما آج ہم اردو کہانی امی ڈاکٹر کیوں بنی کہ مشکی سوال کریں گے پیارے بچوں ہم نے اس کہانی سے کیا سبق سیکھا تھا اس کو دھورا لیتے ہیں پہلا سبق یہ سیکھا تھا کہ ڈاکٹر بننا ایک بہت مقدس پیشہ ہے قرآن مجید میں سورہ مائدہ میں آتا ہے کہ جس نے ایک انسان کی جان بچائی گویا اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی یہ اللہ تعالیٰ بھی اس کا بہت زیادہ عجر ہے اس دنیا میں بھی آپ کی بہت عزت ہوتی ہے اور آخرت میں بھی اگر آپ صحیح معنوں میں انسانیت کی خدمت کرتے ہیں تو یہ ایک بہت ہی اہم بات ہے لیکن اس کے لیے آپ کو بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے موٹی موٹی کتابیں پڑھنی پڑتی ہیں اور مشکل انتہان پاس کرنے پڑتے ہیں آپ سائنس پڑھتے ہیں ایف ایسی کرتے ہیں اور پھر پانچ سال میڈیکل کالج میں لگاتے ہیں پھر ہاؤس جوپ کرتے ہیں پھر آپ کو ڈگری ملتی ہے تو پیارے بچے اگر آپ ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں تو آپ سے اپنی میند جو ہے اس کو اپنی عادت بنا لیں پھر ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ہمیں اپنے حصے کا نیک کام ضرور کرنا چاہیے شکوائے ظلمت شف سے تو کہیں بہتر تھا اپنے حصے کی کوئی شما جلاتے جاتے آپ دیکھیں کہ ایک جو شما ہے جب مومبتی ہے وہ کتنی چھوٹی سی ہوتی ہے لیکن اٹ لیسٹ وہ جب جلتی ہے تو اس سے اندھیرہ دور ہو جاتا ہے تو اس لیے ہمیں بجائے یہ دیکھنے کے کہ دوسرے لوگ کیا کر رہے ہیں اپنے اوپر نظر ڈالنی چاہیے کہ کیا میں کوئی اچھا کام کر رہا ہوں اگر نہیں کر رہا ہوں تو میرا کام ہے اللہ نے صرف مجھ سے میرے بارے میں پوچھنا ہے تو اپنے حصے کا ضرور کام کرنا چاہیے مثلا کوئی کرے نہ کرے میں نے تو سچ بولنا ہے کوئی صفائی رکھے نہ رکھے میں نے جہاں پہ جانا مجھے میرے نبی کی سنت ہے رستے سے نقصان کی چیز سائیڈ پہ کرنا کوڑا میں نے نہیں پھینکتا کیونکہ میرا تو دین کہتا ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے مجھے اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے تو اس لیے پیارے بچو ہمیں ہمارا پاکستان تبھی اچھا ملک بن سکتا ہے جب ہم میں سے ہر کوئی صرف یہ دیکھے کہ میں کیا کر رہا ہوں نہ کہ ہر وقت یہ کہنا کہ وہ نہیں کرتا وہ نہیں کرتا ہم کیا کر سکتے ہیں تیسرا سبق ہم نے یہ سکھا تھا کہ آپ ابھی بچے ہیں آپ کا کام ہے پڑھائی پہ اپنی توجہ دینا آپ اچھی درہ پڑھیں آپ کے پاس جب کچھ قابل ہو جائیں گے تو پھر انشاءاللہ آپ دوسروں کی مدد کرنے کے بھی قابل ہوں گے تو آج سے اپنا روز کا روز کام پڑھنے کی عادت ڈالیں میند کریں اپنی جو ہے وہ کورس کے علاوہ بھی کتابیں پڑھیں الفاظ کے جملے بنائیں ہمارے پاس الفاظ ہیں حسب معمول ہاتھ بٹانا لپکہ عالم اور مصروف ہم ان کے معنی دیکھیں گے اور پھر ان کو جملے میں استعمال کریں گے حسب معمول روزانہ کی طرح روز وہ ہی کام کرنا معمول کے مطابق امی حسبے معمول دیر سے آئیں یعنی امی ڈاکٹر ہیں تو ان کا روزانہ کی روٹین ہے کہ وہ دیر سے گھر آتی ہیں ہاتھ بٹانا کا معنی ہے مدد کرنا سادھیا نے امی کا ہاتھ بٹانے کا اہد کیا لپکہ تیزی سے امی جان نے لپک کر سڑک پار کرنا چاہیی پیارے بچوں جب بھی سڑک پار کریں تو لپکے مت رام سے کھڑے ہو کر دونوں طرف دیکھیں ٹریفک کیا آ رہی ہے خالی جگہ ہو تو پھر روڈ کروس کریں عالم حالت میرے امی اور ابا پریشانی کے عالم میں کھڑے تھے مسروف کام میں مشغول امی ہر وقت مسروف رہتی ہیں تو پیارے بچوں مسروفیت بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت ہے اسے بندہ اچھے کاموں میں اپنے آپ کو مسروف رکھیں تو ہم جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں اس کا مقصد ہمیں آنکھوں کے سامنے رہنا چاہیے ہم نے انشاءاللہ اچھا پاکستانی شہری بننا ہے اچھا انسان بننا ہے اور اچھا مسلمان بننا ہے اس کے لئے بہت ضروری ہے کہ ہم قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں پیارے بچوں اردو پڑھنا آگئی ہے تو آج سے قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا شروع کریں کم از کم تین آیات روز کی پڑھیں امیدہ آپ کو سبق پسند آیا ہوگا اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں